اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر ایک اعمال کے داروں مدار نیتوں پر ہے حدیث نمبر دو افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے حدیث نمبر تین اتحور شطر الایمان پاکی آدھا ایمان ہے حدیث نمبر چار السلاة نور نماز دنیا میں قبر میں آخرت میں روشنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث نمبر پانچ الدعا اوہوالعبادہ دعاہی عبادت ہے حدیث نمبر چھے لا یرد الخضوء الا الدعا تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی حدیث نمبر سات اچھی بات کرنا صدقہ ہے حدیث نمبر آٹھ صدقہ وخیرات بنا کو میٹا دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث نمبر نو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے حدیث نمبر دس انا من خیارکم احسنکم اخلاقا یقینا تمہیں بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا حدیث نمبر گیارہ الحیاء شعبتم منال ایمان حیاء ایمان کا حصہ ہے حدیث نمبر بارہ من اللق تمیمتا فقد اشرق جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث نمبر تیرہ لا تشرق شعیم باللہ وان کتلتا او حرکتا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراو گرچے تمہیں ختل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے حدیث نمبر چودہ السوم جنہ روزہ عذاب سے بچنے کے لئے ڈھال ہے حدیث نمبر پندرہ الدین النسیعہ دین خیر خوائی کا نام ہے حدیث نمبر سولہ لا یدکل الجنہتا نمام چھگل خور جنت میں نہیں جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث نمبر سترہ لا یدکل الجنہتا قوتے رشتی داری کو توڑنے والے جنت میں نہیں جائے گا حدیث نمبر اٹارہ جو لوگوں پر رحم نہ ہی کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہ ہی فرماتے حدیث نمبر ونیس لا ینظر اللہ یوم القیامتی اللہ قیامت کے دن وہ سکش کی طرف نہ ہی دیکھے گا جو اپنا یہ پائنٹ یا پائزامہ تکبر کے طور پر لٹکاتا اور گسٹ کر چلتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث نمبر بیس بخیلی سے بچو اس لیے کہ اس بخیلی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے حدیث نمبر بیس پر ایک کچھ حالی میں اللہ کو یاد کر وہ تجھے تنگ حالی میں یاد کرے گا حدیث نمبر بیس پر دو جس نے ایمان کے ساتھ سواب کی نیت سے رمضان کے روجے رکھے تو اس کے پیچھلے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث نمبر بیس پر تین تم جہاں کہی بھی رہو اللہ سے ڈرو حدیث نمبر بیس پر چھار بلگو انی ولو آیا میری طرف سے لوگوں کو دین کی باتیں پہنچا دو گرچے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو حدیث نمبر پچیس الکبرو بطر الحقی وغم تنناس خبر وگرور حق کو ٹکرانا اور لوگوں کو حقی سمجھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ